موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں راہل بیگ اور آج ہم موجود ہیں بھٹ شاہ میں اور سندھ کے صوفی شاہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے مزار کے آہاتے میں موجود ہیں جہاں روزانہ سہکڑوں نہیں ہزاروں عقیدتمند یہاں آتے ہیں اور اپنی مند کی مرادیں پاتے ہیں اور شاہ عبداللطیف بھٹائی کے صوفی کلام دنیا بھر میں پڑے جاتے ہیں اور ان کا بہت سا ایسا کلام ہے جو امن کے کام آتا ہے جس سے دنیا میں امن قائم کیا جا سکتا ہے تو آج شاہ عبداللطیف بھٹائی کے مزار پر ہم آپ کو لیے چل رہے ہیں یہاں پہ ظاہرین سے بھی بات کریں گے اور مختلف مقامات پر بھی آپ کو لیے چلیں گے اور یہاں کی زیارت بھی کروائیں گے تو آئیے چلتے ہیں موسیقی 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 اس وقت ہم موجود ہیں سندھ کے عظیم صوفی شاہ اور حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کے مزار کے بلکل باہر اور اب ہم چلتے ہیں ان کی طربت کی جانب اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ ظاہرین کس عقیدت اور احترام کے ساتھ ان کی طربت پر ان کے مزار پر حاصلی دے رہے ہیں موسیقی 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 کیوں تو ہر مزار کی کوئی نہ کوئی خاصیت ہوتی ہے اور وہاں پر کچھ نہ کچھ ایسا خاص ہوتا ہے جو آنے والے ظاہرین کو اپنی جانب مبزول کرتا ہے جیسے آپ پلال شباز کلندر کے مزار پر جائیں تو وہاں پر جو دھمال کا سما ہوتا ہے وہ بڑا ہی دل فریب ہوتا ہے بہت سی روحانی کیفیت ہوتی ہے اسی طرح شاہ عبدالعطیب بیٹائی کے مزار پر آپ آئیں تو یہ موسیقی کا قدیم ساز تمبورہ اور یہاں پر آپ کو بجاتے ہوئے کچھ فنکار نظر آئیں گے اور وہ عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے دکھائی دیتے ہیں حضرت شاہ عبدالعطیب بیٹائی سے اور حضرت شاہ عبدالعطیب بیٹائی کے لکھے ہوئے کلام ان کی جو کافیاں لکھی گئی ہیں جس میں محبت اور پیار کا درش دیا گیا ہے اور ان کی دھنیں آپ کو سننے میں ملیں گی اور یہاں پر جو استاد موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے آپ کو یہاں اس مزار پر تمبورہ بجاتے ہوئے صحیح میرے کو تو تقریباً پینتیس سال ہو گئے مگر یہ سلسلہ جب سے شروع ہے تقریباً دھائی سو یا تین سو سال ہوئے ہیں جیسے ہی سائن شاب دلتی بیٹائی رحمت اللہ علیہ نے شروع کیا ہے ویسے ہی چل رہا ہے بلکل آپ نے بتایا کہ دھائی سو سے زائد کا عرصہ ہو گیا اسی طرح سے اچھے تمبورہ کیوں بجائے جاتا ہے کیا مقصد ہے اس کا اور اس سے کیا پیغام جاتا ہے یہ امن کا پیغام پیار کا پیغام محبت کا پیغام جسے شاہ لطیف کا ایک شہر تن تسبی من منیوں دل دمبورو جن تندوں جے تلبجوں وحدت سروجن وحدہو لا شریقلہو یو راگ رگن سے ستا مرسوہن ند عبادت جن جی بلکل جی اور جو تمام عبادتیں ہیں جو سکھ ہیں وہ انسانیت میں ہیں اور جب اگر آپ کچھ بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کریں اور دلوں پر حکومت کرنے کا یہی راز اور یہی طریقہ ہے جو ہمیں صوفیوں کے درس سے ملتا ہے محبت کا درس ملتا ہے کہ کسی کا دل مت دکھائیں جو سب سے بڑا رشتہ ہے وہ انسانیت کا ہے جب آپ اللہ کے بندوں کو راسی کرتے ہیں تو اللہ آپ پر راسی ہوتا ہے اللہ کہتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ تم سمین والوں پر رحم کرو تمہارا رب تم پر رحم کرے گا اور اب سے کچھ دیر کے بعد یہاں پر یہ خوبصورت ساز تمبورے کے ساتھ یہاں پر یہاں پر بجائیں گے بھی اور دھن بھی پیش کریں گے اور جب یہ دھن بچتی ہے اور دور دور سے لوگ یہاں پر آتے ہیں ایک روحانی کیفیت ہوتی ہے ایک الگ ہی سما ہوتا ہے تو آئیے دکھاتے ہیں موسیقی 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 یہ خوبصورت ساز پر تمبورے کے ساز پر آپ نے خوبصورت کلام کا راکھ سنا اور جب آپ اسے سنتے ہیں تو جیسا کہ ذکر کیا تھا میں نے کہ ایک روحانیت کا احساس ہوتا ہے یہ وہ کلام ہے جو شاہ عبداللطیب بھٹائی نے اپنی کتابوں میں لکھے اپنے رسالوں میں لکھے اور اگر ہمیں ساز کی بات کرے تمبورہ کی بات کرے تو یہ سارنگی سے ملتا جلتا ساز ہے اور یہ وہ ساز مانا چاہتا ہے جو انسانی لفظوں اور سرو کے سب سے زیادہ قریب یہ ساز ہے تو سائنگ اسلام علیکم یہ بتائی کہ کتنے عرصے سے آپ یہاں پر اپنی حاضری دے رہے ہیں مجھے تقریباً بیس بائیس سال ہو گئے ہیں حاضری کر رہے ہیں اچھا بیس بائیس سال ہو گئے ہیں اور آپ نے اس کی کوئی خاص تربیت حاصل کی تمبورہ بجانے کی جس میں جو تند ہوتی ہے وہ خاص تربیت ہے وہ استاد ہوتے سیکھئے وہ بہت رفی کرتے ہیں اچھا دیکھیں کہ یہاں پر بہت سارے لوگ آتے ہیں اور روحانی سکون حاصل کرتے ہیں جب آپ ولی اللہ کے درباروں پر جاتے ہیں سوفی اکرام کے دربار پر جاتے ہیں تو ایک روحانی سکون ملتا ہے اور جب آپ لوگ یہ راگ سناتے ہیں تو لوگوں کو اور خوشی محسوس ہوتی ہے مگر آپ لوگ کتنا خوش محسوس ہوتے ہیں جب اس ساز کو بجا رہے ہوتے ہیں لوگ پھر سکون ہو رہے ہوتے ہیں ہم تو خود بخود دمبورہ بن جاتے ہیں جیسے کہ جیسے ہی بولتے ہیں راگ شروع کرتے ہیں تو اس ساز سے ہمیں ملنا پڑتا ہے یہ ساز ہم سے نہیں ملے گا کیونکہ ہم کو خود دمبورہ ہو جانا پڑتا ہے اس میں پانچ تند ہیں یہ پندن پاک سے منسلک ہے اس میں جو ہے پہلی جاڑی ہے یہ امام حسن سے منسلک ہے دوسری جاڑی ہے یہ امام حسین سے منسلک ہے اور اس میں خرج ہے گھور یہ رسول کائنات سے منسلک ہے اس میں زبان ہے یہ فاطمہ زہرہ سید اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسلک ہے اور اس میں آخری تندہ ہے ٹی پی مولا علیہ وسلم سے مرسلک ہے اس میں یہ علا بھی یہی آتی ہے کہ حسن حسین رسول فاطمہ علیہ بلکل جی جب اس عقیدت اور احترام کے ساتھ جب آپ بجاتے ہیں اس نسبت کے ساتھ جب آپ یہ اس کو بجائیں تو کیوں نہ اس کا اثر ہوگا یقیناً اثر ہوگا اور جب آپ اس نسبت سے کچھ مانگے اپنے رب سے تو کیوں نہ آپ کی وہ دعا قبول ہوگی یقیناً قبول ہوتی ہے اور ہماری دعائیں ہماری حاجات پوری کرنے والی وہ ذات رب کی ہے مگر وسیلہ ان کے پیاروں کا ہے پنجتان پاک کا ہے اور ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن حسین کا ہے تو اسی وسیلے اور صدقے سے یہاں لوگ آتے ہیں اور اپنے رب سے اپنے من کی مراد پاتے ہیں سر شام ہوتے ہی یہاں پر عقیدت مند اپنی کیفیت کا اظہار کر رہے ہیں جھوم رہے ہیں وجد میں ہیں اور حضرت شاہ عبداللطیب بھٹائی سے اپنے عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے یہ اظہرین نظر آتے ہیں موسیقی مزار کے آہاتی بھی موجود زائرین سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے جب اس مزار پر آتے ہیں اور کس عقیدت اور احترام کے ساتھ یہاں حاضری دیتے ہیں کیا کہیں گے تو آئیے جانتے ہیں السلام علیکم آپ مجھے بتائیے کہ شاہ عبداللطیب بھٹائی کی بزار پر کب کب آنا ہوتا ہے کبھی کب آنا ہوتا ہے یہ مہینے میں ایک بار حاضری لازمی ہوتی ہے ہمارا ہفتے میں دو دفعہ ادھر حاضری لازمی ہوتی ہے یہاں آنے سے ہمیں سکون ملتا ہے کیونکہ شاہ عبداللطیب بھٹائی کا فلسفہ جو ہے امن کا فلسفہ ہے بھائیچاری کا فلسفہ ہے ابھی جو آج کل دور میں یہ بنگ بلاسٹنگ یہ ہو رہا ہے اس سب سے پاک فلسفہ شاہ عبداللطیب بھٹائی کا بلکل جی جو صوفیوں کا فلسفہ ہے وہ امن کا فلسفہ ہے محبت کا بھائیچارے کا فلسفہ ہے جب آپ اتنے عظیم ہمارے جو صوفی شاعر ہیں شاہ عبداللطیب بھٹائی اور ان کے بے شمار ایسے کلام ہیں اور بہت سارے سنگرز نے بھی ان کو گایا ہے جب آپ وہ کلام پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو آپ پر ایک روحانی کیفیت تاریخ ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں کہ کیا میسیج دیں گے ان لوگوں کے لئے جو گھر بیٹھے ہمیں دیکھ رہے ہیں اور وہ جو آنا چاہتے ہیں کیا کہیں گے شاہ عبداللطیب کے ہر سٹ میں ہر شہری میں ایک دنیا کے لئے پیغام ہے اس نے سب سے پہلے تو یہی بیعت ہے کہ سائی مسدائی کریں مطح سندھ سکار دوست مٹھا دلدار عالم سب آباد کریں اس نے اپنی دھرتی کے علاوہ پورے عالم انسانیت کے لئے محبت آمن کا پیغام مانگیا اللہ کو بولا کہ یہ اللہ سندھ کے ساتھوں ساتھ پورے دھرتی پورے کائنات پورے یوری وانسل کو آمن کے گھوارے سے گھوارا پنا اس سے کوئی بھی انسانیت کوئی کوئی تک دکلیف نہ ہو شاہر سے لطیف کے ہر شہر میں ہر بیعت میں کوئی نہ کوئی نصیت ہے موسیقی موسیقی اس وقت جس پیڑ کے درمیان ہم موجود ہیں اور اس پیڑ کے لئے کہا جاتا ہے کہ یہ کئی سو سال پرانا یہ پیڑ ہے اور اس کی جو نسبت ہے وہ سندھ کے عظیم صوفی شائر حضرت شاہ عبداللتی بھٹائی سے اس کی نسبت ہے کہ اس درخت کو اس کی شاخوں کو انہوں نے لگایا تھا اور آج بھی یہ درخت اپنی اصل حالت میں موجود ہے جبکہ جو پرانا درخت ہے وہ یہ ہے اور وہ کافی سوک چکا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ جو نئی جڑے نکلی ہیں جو شاخے ہیں وہ اب بھی سرسبز و شاداب ہیں جب بھی عقیدت مند اس مزار کا رکھ کرتے ہیں تو وہ اس درخت کے پاس بھی آتے ہیں اس پیڑ کو بھی دیکھتے ہیں اور اس عقیدت اور محبت کے ساتھ یہاں پر بھی حاضری دیتے ہیں ولیے کامل اور صوفی شائر سندھ کے عظیم صوفی شائر جنہوں نے اپنے شائری کے ذریعے سندھی زبان میں اللہ اور اس کے رسول کا پیغام عام لوگوں تک پہنچایا اور کیونکہ اس وقت جس زمانے میں شاہ عبداللطیف بھیٹائی ہوتے تھے اس وقت فارسی زبان رائش تھی تو انہوں نے فارسی زبان سے ہٹ کر سندھی زبان کو اپنایا اور اس زبان میں شائری کی اور حضرت شاہ عبداللطیف بھیٹائی کے بہت سے کتابیں جو انہوں نے لکھی شاج و رسالو ان کی ایک اہم کتاب ہے ایک اہم تصنیف ہے اور اس کے علاوہ قرآن پاک کا سندھی زبان میں بھی ترجمہ کیا گیا ہے اور جب آپ شاہ عبداللطیف بھیٹائی کے مزار پر آئیں گے تو یقینا جیسے آپ ہاتھے میں داخل ہوں گے اور اس کے دائیں جانب آپ دیکھیں گے تو یہ پیڑ آپ کو نظر آئے گا اور اس پیڑ سے آج بھی عقیدت مند دھاگے دوریاں باندھ کر اپنی منت کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے رب سے منتیں مرادیں دعائیں مانتے ہیں ہم اس مقام پر موجود ہیں اور یہاں پر یہ وہ قرآن پاک ہے جو حضرت شہنشاہ لطیف سائن خود پڑھتے تھے اور فقیروں کے ہاتھوں سے کلام پاک لکھوایا ہے اور اس قرآن پاک کو وہ خود پڑھا کرتے تھے تلاوت کیا کرتے تھے جب بھی اپنے رب سے ہم کلام ہوتے تھے یاد کرتے تھے تو وہ قرآن پاک پڑھا کرتے تھے اور یہ قرآن پاک آج بھی اسی حالت میں موجود ہے اور جسے ان کے چاہنے والوں نے ان کے عقیدت مندوں نے ان کے مریدوں نے کلم سے لکھا سیاہی سے لکھا اور آج بھی یہاں اگر آپ شاہ عبداللطیب بھٹائی کے مزار پر آئیں تو آپ کو یہ قرآن پاک دیکھنے کا موقع ملے گا اور اگر ہم اسی کے برابر میں دیکھیں تو شاہ جو رسالو شاہ جو رسالو کبھی یہاں پہ موجود ہے جس میں سندھی زبان میں حضرت شاہ عبداللطیب بھٹائی نے اپنے کلام کو محفوظ کیا ہے اور اس کلام میں جو ذکر ہے وہ اللہ کا ہے اللہ کے رسول کا ہے جو حکم اللہ نے دیا ہے اور اس کو اپنے الفاظوں میں بیان کر کے اپنے کلام میں بیان کیا ہے اس رسالے میں اور اگر آپ اسی آہاتے میں دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں تنبورہ بھی نظر آئے گا اور یہ تنبورہ جسے راگ اور علاپ چھیڑے جاتے ہیں وہ کلام کے سر بکھیرے جاتے ہیں جو حضرت شاہ عبداللطیب بھٹائی کے کلام ہیں اور شام میں جب بھی یہاں پہ نشیست لگتی ہے ظاہرین آتے ہیں اور کچھ عقیدت مند یہاں پہ وہ تنبورہ بھی بجاتے ہیں اور اس تنبورے سے جب آواز اور جساز کا ایک خوبصورت ملاب ہوتا ہے وہ کافی سکون دیتا ہے روحانیت محسوس ہوتی ہے اور لوگ مزارات اولیاء کا جب رکھ کرتے ہیں یا صوفی شورہ کرام کی مزارات کا رکھ کرتے ہیں تو یقیناً ایک قلبی سکون حاصل کرتے ہیں موسیقی جس وقت ہم جن کے روزے مبارک کے باہر موجود ہیں یہ والد ایک گرامی ہے حضرت شاہ عبداللطیب بھٹائی کے جن کا نام مبارک ہے حضرت شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت حبیب شاہ کے تین شادیاں ہوئیں مگر ان کے ہاں اولاد نہ تھی اور انہوں نے اس احساس محرومی کا ذکر ایک کامل درویش سے کیا اور اس درویش کا نام شاہ عبداللطیب بتایا جاتا ہے اور اس نے دعا دی کہ اللہ پاک آپ کی مراد بر لائے گا جب آپ کے ہاں اولاد ہو تو اس کا نام عبداللطیب رکھیے گا تو جب آپ کے ہاں پہلی بیویس سے جب ایک اولاد ہوئی بیٹا ہوا تو اس کا انتقال ہو گیا کچھ عرصے بعد ایک اور بیٹا ہوا تو آپ نے اس کا نام عبداللطیب رکھا اور اس کے بعد جو بزرگوار نے جو دعا دی تھی اور وہ نشانیاں صوفیوں کی جو نشانیاں تھی وہ ان میں نمائی طور پر نظر آنے لگی اور والیت نے اس درویش سے کیا ہوا وعدہ نبھایا اور اپنے بیٹے کا نام عبداللطیب رکھا تو آئیے شاہ عبداللطیب بھٹائی کے والید محترم حضرت شاہ حبیب کے روزہ میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں عقیدت مند کہ اس محبت کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار کر رہا ہے موسیقی 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 ہم کراچی سے آئے ہیں کراچی سے آئے ہیں اچھا یہاں لوگ ناکر صرف سندھ سے اندرونہ سندھ بلکہ کراچی بلکہ پاکستان بھر سے دنیا بھر سے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور زیارت کے لئے آتے ہیں تو یہاں آکر کیسا محسوس کرتے ہیں ہم زیارت کے لئے آئیں ہم یہاں پر جوٹی بھی کرنایا ہیں پولیس کی یہاں پہ اس کے بعد ہم شام کے ٹیم آتے ہیں زیارت کرنے لوگوں کو دیکھتے ہیں بہت ریس ہوتا ہے لوگ زیارت کرنے آتے ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ دنیا سے آتے ہیں ان دنوں جو آپ کی ڈیوٹی ادھر لگی ہوئی ہے شہداد پور میں بھٹ شاہ میں تو اس کے بعد کام سے فراغت کے بعد دلی سکون کے لیے آپ لوگ مزار کا رکھتے ہیں مزار پہ ہم آتے ہیں دلی سکون ملتا ہے اس کے بعد ہم یہاں پر تلاوت وغیرہ کرتے ہیں اس کے بعد جو ہوتا ہے تقریباً زیارت وغیرہ کر کے ہر ظاہر کا اپنا عقیدہ ہے اور اس کا اظہار عقیدت ہر کسی سے قدر مختلف ہے تو کوئی تبورہ وجہ کر اپنی عقیدت کا اظہار کر رہا ہے تو کوئی اس نوبت اور ڈھول کی تھاپ پر جھوم کر ان کی محبت میں جھوم کر اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے تو کوئی تلاوت کلام پاک پڑھ کر اپنی محبت بیان کر رہا ہے جی آپ کے کہیں گے کیسا محسوس کرتا ہے محسوس کو بہت اچھا ہوتا ہے آج تک ہم نے صرف کتابوں میں پڑھا تھا پڑھا لکھا مگر دیکھا نہیں تھا آنکھوں سے یہاں آ کر پتا چلا کہ شاہد دلیتی بھٹائی کا مزار بھی ہم نے دیکھا یہاں کی زیارت کی دلی سکون ملا ہم فارق و کار جب ہم ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ہم فارق تو یہاں وہاں بیٹھنے سے اچھا ہم سوچتے ہیں کہ ہم یہاں آ کر اپنا ٹائم میں سپینڈ کریں بلکل آپ نے کتابوں میں پڑھا اور ایک ہسٹری ہے شاہد دلیتی بھٹائی کی عظیم صوفی شاعر ہے اور ان کا جو کلام ہے وہ دین سلام کا پیغام ہے تو ان کا کلام بھی پڑھتے ہیں نہیں کلام تو نہیں پڑھا فلال ہم نے نائن میٹرک کے سبجیکٹس میں آئی تھی سندگی بھوکس میں ہم نے بس وہی پڑھاتا تھا وہی پڑھاتا چلے اب آپ کلام بھی پڑھئے گا تو بہت کچھ جاننے کا بھی موقع ملے گا اب جب آپ ریلی یہاں پر آئے ہیں فرس ٹائم آئے ہیں تو کیسا لگ رہا ہے فرس ٹائم آیا تو ایک ایسا محسوس ہوا کہ ہم اس خوشی سے محروم تھے مگر یہاں آئے ٹائم سپینڈ کیا دیرے دل اور زیادہ اچھا لگا نیا شہر کا دل لگ نہیں رہا تھا مگر کہیں اور جانوں کو بھی دل نہیں کرتا ہم یہی فوراں کھچا ہوتا ہے کہ ہم آتے ہیں کہتے ہیں نا کہ دلوں کا جو سکون ہے وہ ذکر اللہ میں ہے اور جب آپ اللہ والوں کے دربار میں آتے ہیں تو یقینا کل بھی سکون بھی ملتا ہے اور ہماری دعا ہے کہ آپ جو دعا یا کوئی بھی مراد لے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور پوری کرے جی آپ کہاں سے آئے ہیں جی سر میں جکباباد سے جی اکباباد سے آئے ہیں تو کیسا لگ رہا آپ کو کیسا محسوس کر رہا ہے بلکل اچھا ہم کو لگ رہا ہے اللہ کے ولی ہے یہ مرشد حضر شاہد اللہ تعالیٰ بیٹائی نامت اللہ علیہ اس نے جو ہے صوفی جو ہے سندھ میں بڑا صوفی ہے بلکل جی سندھ کے بڑے صوفی ہیں اور انہوں نے سندھی زبان کے لیے بہت کام کیا ہے سندھی میں بے شمار کلام لکھے ہیں بہت سے کتابیں لکھی ہیں بہت سے ایسی کتابیں لکھی ہیں جو ہم سب کے لیے ایک مشلے راہ ثابت ہو سکتی ہیں اگر ہم ان کلام کو پڑھیں ان کے میسیجز کو پڑھیں تو ہم اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر کر سکتے ہیں جی بھائی آپ کہاں سے ہیں ہم بیجے کا باقہ سے ہیں اچھا تو پہلی بار آئے ہیں یا آتے رہتے ہیں دو بار آئے ہیں دو بار آئے ہیں تو کوئی مراد ہے کوئی منت ہے کیا کہیں گے نہیں بس یہی دعا مانگتے ہیں اللہ خیر خیریت سے رکھے بلکل جی اللہ پاک ہمارے ملک کا امن برقرار رکھے اور تمام لوگوں کو جہاں جہاں دنیا میں مسلمان بستے ہیں جہاں جہاں انسان بستے ہیں اللہ پاک وہاں پر امن قائم کرے اور جس مزار پر ہم موجود ہیں اور صوفیوں کو جو پیغام ہے وہ امن کا پیغام ہے تو ہمارے بھی یہی دعا ہے کہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں لوگ بستے ہیں وہاں پر دنیا بھر میں امن قائم ہو جائے آئیے اور لوگوں کی جانب چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں کیا کہیں گے کہ آج حضرت شاہ عبداللطیف بچائی رحمت اللہ کی مزار پر آ کر کیسا لگ رہا ہے تو آئیے جانتے ہیں سبیل پر موجود ہیں جی اس وقت ہم سبیل پر موجود ہیں جیسے ہی آپ دروازے سے اندر داقل ہوں تو دائن جانب آپ کو پانے کی یہ سبیل نظر آتی ہے اور سبیل پر موجود ان صاحب سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام یہ بتائیے گا کہ کتنے عرصے سے آپ یہاں پر سبیل کا پانی پلا رہا ہے یہ پچیس سال سے اوپر ہے یہ ادھر سبیل چل رہی ہے یہ ایک بڑی عشرت داس ہے اس کا نام سبیل کیوں لگائی گئی ہے کوئی خاص وجہ ہے یا زائرین کے لئے صرف پانی پلانے کے مقصد سے یہ ہے پہلے زائرین کے لئے تھا اب یہ جو ہے سارا شہر جو ہے ادھر پانی پینے کے لئے آتے ہیں اور لے جاتے ہیں کلر بھر کے ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے یہاں پر صرف زائرین ہی اپنی پیاس بچھایا کرتے تھے کہ پانی پی کر اگر اب شہر بھر سے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور ان کی پیاس کی تسکین کے لئے یہاں پر پانی فراہم کیا جاتا ہے اور پانی پلانا ویسے بھی نیکی کا کام ہے سواب کا کام ہے اور درگاؤں پر اکثر سبیلوں کا بھی احتمام کیا جاتا ہے تاکہ آنے والے زائرین اپنی پیاس بہ آسانی بچھا سکے اس وقت ہم موجود ہیں شاہ عبداللاتیب بھٹائی کے مزار کے آہاتے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بچے بڑے بسرگ جوان اور نوجوان بھی نظر آتے ہیں ایسے ہی کہ نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ کہاں سے آئے ہیں اور یہاں کیوں آئے ہیں کوئی منت ہے کوئی مراد ہے کیا کہیں گے سب سے پہلے تو بتائیے کہاں سے آئے ہیں جی کراچی سے اچھا کراچی سے آپ آئے ہیں تو پہلی بار آنا ہوا ہے یا اکثر آتے ہیں جی پہلی دفعہ پہلی دفعہ تو کیسا محسوس کر رہے ہیں یہاں آکر کیا کہیں گے جی سوفی ہمارے شاعر ہیں شاہ عبداللاتیب بھٹائی تو یہاں پہ آئے کے بس دلکل سکون ملتا ہے اس لیے یہاں پہ صرف زیارت کر رہا ہے بلکل جی روحانیت ملتی ہے سکون ملتا ہے اور یہاں سے بہت سے لوگ فیضیاب ہوتے ہیں کچھ یہاں عقیدت مند آتے ہیں حاضری دیتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں اللہ ان کی دعائیں ان کے وسیلے سے قبول کرتا ہے اور کچھ حضرت شاہ عبداللاتیب بھٹائی کے لکھے ہوئے کلام کو پڑھ کر اس کو سمجھ کر اس پر عمل کر کر فیضیاب ہوتے ہیں آئی اور لوگوں کے جانب چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے کہاں سے آئے سب سے بہتے ہیں تو یہ بتائیے کراچی سے آئے ہیں تو اسپیشلی یہیں پر آئے ہیں مزار پر حاضری کے لئے جی ہاں بلکو مزار پر حاضری کے لئے کیونکہ سندھ کی اگر ہم بات کریں سندھ کی ایک تو قدیم روایت ہے اور یہ صوفیوں کی سرزمین ہے اور جس صاحب مزار کے آہاتے میں کھڑے ہیں یہ بھی صوفی شاعر ہیں اور جنہوں نے میسیج دیا ہے اپنا دین اسلام کا امن کا کیا کہیں گے کتنا فیض حاصل کرتے ہیں یہاں آکر کتنا سکون ملتا ہم یہاں پر تقریباً تین چار دن سے ہیں ڈیلی تقریباً دو دفعہ تین دفعہ شکر لگاتے ہیں بڑا سکون ملتا ہے انہوں نے جو اپنا سندھی ثقافت اور امن اور پیار محبت بھائی چارہ کو جو انہوں نے میسیج دیا تھا بلکو جی امن کا محبت کا بھائی چارگی کا اور سندھی زبان کو بھی فروغ دیا اور سندھی زبان میں کلام بھی لکھے السلام علیکم جی السلام علیکم سر ہون جگہ ہے اور بہت اچھا فیل ہو رہا ہے یہاں پہ آکے اچھا کیونکہ زائر سی بات ہے جب آپ درگاو پر جاتے ہیں یا کسی ایسی جگہ پر جاتے ہیں تو زینی سکون ملتا ہے زینی سکون ملتا ہے بہت مطلب ٹنشن وغیرہ یہ چیزیں بلکل دور ہو جاتے ہیں زور ہو جاتے ہیں تو کوئی خاص دعا ہے کوئی منت ہے جس کے لئے آپ پہ آکے تو بلکل مانگ دیں ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جو نیک خواہشات ان کو پورا کرے جی آپ کے کہیں گے علیہ السلام یہ کہیں گے سر یہاں ہم تین چار دن سے رہ رہے اور یہاں آتے جاتے ان کا ماشاءاللہ بہت بڑے صوفی و بزرگتے شاعر تھے ان کا بہت ہی محبت اور آمن کا پیغام تھا جو یہاں آکے ہم لوگ بہت ہی مطمئن ہوتے ہیں یہاں آکے ہم اپنی منت دعائیں وغیرہ جو بھی مانتے اللہ تعالیٰ ہوا ہماری پوری فرمائے بشرت جی بلکل جی ہماری بھی دعائیں آسلام علیکم آپ بتائیے آپ کہاں سے آئے ہیں میں کراچی سے آئے ہوں یہاں پر سٹیمپر ڈیوٹی پر لیکن ہر روز ہر شام یہاں پر آتے ہیں گوڑ دیر ٹھہرتے ہیں دعائیں وغیرہ مانتے ہیں یہاں پر بہت زینی فریش ہو جاتے ہیں بلکل اور کچھ لوگ دوسرے شہروں سے آئے ہیں اگر کوئی اپنے اپنے کام کارت سے اپنی ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دینے کے بعد یہاں مزار کا رپ کرتے ہیں بہت سے پریشانے حال دل یہاں آ کر اپنا دکھ بیان کرتے ہیں اپنے دل کا حال سناتے ہیں اور پھر اس دل کو ہلکا محسوس کرتے ہیں ہماری بھی آپ کے لئے دعا ہے کہ جس دعا کے لئے آپ آئیں اللہ پاک قبول کریں اسلام علیکم جی آپ کیا کہتے ہیں پہلے تو بتائیے کہ اس عظیم ہستی کے بارے میں کیا ہے سب سے پہلی بات تو ہے کہ ہم یہاں آئے تھے ڈیوٹیوں کے لئے لیکن ہم تھوڑا کافی سٹریس لیتے تھے لیکن یہاں آرہے تھے تو ہمیں کافی سکون مل رہا تھا دلی بھی اور ذہنی بھی تو اس وجہ سے روز جب ڈیوٹی آف ہوتی ہے تو آج آتے ہیں یہاں پر دعا وغیرہ کرنا دعا وغیرہ کرنا بالکل جی ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ ڈیوٹی پر ہوتے ہیں اور کئی دنوں سے ان کا جب دل نہیں لگ رہا تھا تو انہوں نے رک کیا اس مظہر کا جب آپ بھیٹشے آتے ہیں اور یہاں نہ آئیں تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ ادھورا ادھورا سا ہے جب بھی آپ صوفیوں کی محفل میں بیٹھیں بزرگوں کی نشستل میں بیٹھیں اور ان کی محفلوں کو جب آپ اٹینڈ کرتے ہیں ان سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے اسی طرح سے جب آپ اس مزار پر آتے ہیں دربار پر آتے ہیں یقیناً یہاں سے بھی بہت کچھ سیکھنے کا اور جاننے کا آپ کو موقع ملے گا جو گھر بیٹھے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ بھی یہاں آ سکتے ہیں اپنے دل کا حال بیان کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی عزت شاہ عبداللطیب بیٹھائی سترہ سو باؤن کو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ان کا عرص تیرا سفر کو منایا چاہتا ہے جس میں زائرین دنیا بھر سے شاہ عبداللطیب بیٹھائی کے مزار کار رکھ کرتے ہیں جہان فانی سے تو کوچ کر گئے مگر کلام کی صورت میں آج بھی ان کا بیغام زندہ و جاوید ہے راہ جستجو کے آج کے اس پرگرام سے راہل بک کو دیجی اجازت انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی